یہ چینل ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے برایا گیا ہے اس لیے آپ سے درخواست کے جاتی ہیں کہ انجلوں کی خوبصورتی کو پرکراہ رکھنے کے لیے یہاں کی صاف صفائی کا خاص خیار رکھیں آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے سکردو پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلدستان کا ایک بہت ہی خوبصورت سیہاتی مقام ہے یہ پاکستان کا سب سے بہترین اور نہایت ہی خوبصورت مقام سمجھا جاتا ہے سکردو غیر ملکی سیاہوں میں بہت ہی مقبول ہے یہاں پر دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کےٹو بھی موجود ہے آج ہم آپ کو سکردو کے دس ایسے خوبصورت مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے یہاں کے سفر میں بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے نمبر ون ستپارہ لیک ستپارہ لیک سکردو میں واقعہ ایک نہایت ہی خوبصورت جھیل ہے جو کہ آٹھ کلومیٹر سکردو کے جنوب میں موجود ہے اور ستہ سمندر سے آٹھ ہزار چھسو پچاس پیٹ کی بلندی پر ہے دیوسائی کے مقام سے پگل کر آنے والی برف اس جھیل کے پانی کا بنیادی وسیلہ ہے جس سے اس جھیل کو پانی مہیا ہوتا ہے یہ جھیل ڈھائی کلومیٹر کے رکھے پر پھیلی ہوئی ہے اس جھیل کا نیلا پانی اور خوبصورت نظارے بہت سے سیعہوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں سیعہ یہاں پر آ کر اس جھیل کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے اور قدرت کا حسین نظارہ دیکھتے ہیں نمبر دو دیوسائی پلینز آپ اسکردو جائیں اور دیوسائی کے مقام پر نہ جائیں تو اسکردو کا دورہ ادھورہ رہ جائے گا دیوسائی کے میدان انتہائی وسیع رکبے پہ پھیلے ہوئے ہیں جو اسکردو سے دو گھنٹے کی مسافت پہ موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ رکھتے ہیں یہاں پر سیعہ بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر حیرت انگیز حد تک خاموشی ہے یہاں پر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کا منظر انتہائی دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے جو زندگی میں ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہیے نمبر تھری کچورا لیک سکردو میں بہت خوبصورت اور دلکو مو لینے والی جھیلیں موجود ہیں انہی میں سے ایک کچورا لیک بھی ہے یہ جھیل، گھنے اور گہرے جکلات کے ساتھ ساتھ یمالیا کے بلندوں والا پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں سیعہ یہاں پر آ کر یہاں کے سب زندگت والے پانی میں گوٹنگ اور پیشن سے محضوظ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ راڈ پیشن بھی کھانے کو ملتی ہے جو کہ یہاں کی خاصیت ہے نمبر فور شیوسر لیک دیوسائی کے میدان کی سہر کے دوران بھی آپ کی نظر ایک نہایتی خوبصورت اور دلکش منظر بیش کرنے والی جھیل پر پڑے گی جسے شیوسر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے اونچی جھیل ہے جو کہ سطح سمندر سے تیرہ ہزار پانس سو نواسی فیٹ کی بلندی بے موجود ہے یہ جھیل دیوسائی کے میدان کے بیچ میں موجود ہے اور یہاں سے نظر آتا نانگا پربت کا پہاڑ ایک حیرت میں ڈال دینے والا منظر پیش کرتا ہے یہ جھیل ہر موسم میں اپنے رنگ دکھاتی ہے سردیوں میں یہ جھیل جم جاتی ہے اور گرمیوں میں سورج کی کرنوں سے اس کے نیلے رنگ کا پانی انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے جو سیاہوں کو یہاں بار بار آنے پر مجبور کرتا ہے نمبر فائیو شگر ویلی سکردو کے خوبصورت مقامات کی بات ہو اور شگر ویلی کا نام نہ لیا جائے یہ ممکن نہیں اس وادی میں پانی شگر دریا سے آتا ہے اور یہ بلند و بالا پہاڑی سلسل کراترم کا دروازہ سمجھی جاتی ہے یہ سکردو میں بہت مقبول جگہ ہے جہاں پر جانے کے لیے سیاہ بہت دور دور سے یہاں آتے ہیں یہ سکردو شہر سے 23 کلوٹ میٹر کی دوری پر واقع ہے اور بہت ہی خوبصورتا گاؤں ہے جہاں پر ہر قسم کے پھل جیسا کہ خوبانی، اخروڑ، ناشپتی، آڑو اور انگور موجود ہیں شگر ویلی میں ہی موجود تقریباً 400 سال پرانہ شگر پورٹ ایک وقت میں یہاں کے حاکم کی رہنشگاہ ہوا کرتا تھا سکردو کے کچھ کم پذیرائی ملنے والے مقامات میں سے ایک کٹپانہ جھیل بھی ہوا کرتی تھی جو کہ اب بہت مقبولیت حاصل کرتی جا رہی ہے جس کی وجہ اس جھیل کی بے پناہ خوبصورتی ہے یہ جھیل کٹپانہ نام کے گاؤں میں واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس کا نام کٹپانہ جھیل پڑا سکردو کے شہر سے صرف چار کلومیٹر کی دوری پر واقعہ یہ خوبصورت جھیل اپنی بے حد خوبصورتی اور درختوں میں گھری ہونے کی وجہ سے بہت سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے اگر آپ سکردو جانے کا سوچ رہے ہیں تو اس جھیل پر لازمی جائیں آپ کو ایک دلکش منظر دیکھنے کو ملے گا نمبر سیون شانگریلا لیک شانگریلا لیک چاروں طرف سے ریڈ ہٹ کوٹیجز سے گھرا ہوا ہے جو سیاہوں کے لیے گیسٹ ہاؤسز ہیں اس جھیل کی انچائی تقریباً دو ہزار پانسو میٹر ہے اور یہ کچورا لیک سے کچھ ہی فاصلے پر وجود ہیں اپنی بہت خوبصورتی کے باعث یہ سیاہوں کو اپنی طرف کھینجتی ہے جھیل کے ساتھ ساتھ گھنے اور گہرے جنگلہ جن میں ریڈ کوٹیجز اور پرف میں ڈھکے ہوئے پہاڑ دیکھنے والوں کے لیے حیرت انگیز منظر پیش کرتے ہیں سکردو کے سفر پر اس جھیل کا نظارہ ضرور کرنا چاہیے نمبر ایٹ کپلو ویلی سکردو میں موجود یہ وادی بہت ہی دلکش مناظر کی حامل ہے یہاں پر موجود سڑک دونوں اطراف سے درختوں سے گھری ہوئی ہے جو سیاہوں کو سایہ دینے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت منظر دکھاتی ہیں جیپ کی رائٹز آپ کے سفر میں اور ایڈونچز پیدا کرتی ہیں اور خوبصورت راستے کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ وادی ایک قدیم ریاست ہے جو کہ کرکرم پہاڑی سلسلے کے نیچے واقعہ ہے یہاں پر ایک قلعہ بھی ہے جو اب ایک میوزیم کے طور پر موجود ہے اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے نمبر نائن بلائنڈ لیک بلائنڈ لیک ایک بہت ہسین اور دلکش جیل ہے جو سکردو کے شہر سے ایک گھنڈی کی مسافت پر واقعہ ہے اور یہ جیل شیگر ویلی سے بھی بہت قریب ہے یہ جیل شیگر ویلی جانے والے رستے میں بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے اس جیل کو دو دریاؤں نے گھیرا ہوا ہے جس میں ایک طرف سے انڈسٹری اوپر گزرتا ہے اور دوسری طرف سے شیگر اوپر گزرتا ہے دور دور سے سیئے اس خوبصورت جیل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس جیل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں سکردو کے پرکشش مقامات میں سے ایک باشو ویلی بھی ہے جو سکردو سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پر واقعہ ایک انتہائی خوبصورت وادی ہے یہاں پر بہت بڑے میدانی علاقے اور بہتی ہوئی نہروں کی وجہ سے اسے کیمپنگ اور ہائیکنگ کے لیے بہت ہی اچھا مقام سمجھا جاتا ہے رات کو یہ وادی انتہائی دلکش منظر پیش کرتی ہے کیونکہ رات میں موسم سرد ہو جاتا ہے اور آسمان میں بے تہاشا ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ